ممور بھٹی صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ پروینشل کیابنٹ کے میمبر تھے سپورٹس منسٹر تھے میاں مامون تارٹ صاحب حافظہ باز سے ایم پی اے اور چیئرمن ٹیپٹا اور صدار منصب ڈوگر پاک پتن سے دو دو فائم این اے الیکٹ ہوئے اور اس وقت پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے آپ کو یقینل اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے آپ سے کیا بات کرنی ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہماری بات سن لیں اور ہمیں جو ہمارے ذہن میں ہے تاکہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے تقریباً سیمٹی فائی ویئرز کا ٹائم ہو گیا ہے نو مئی کا جو دن ہے یہ شاید کبھی جب تک ہم لوگ زندہ ہیں یہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں ہم اس کو بھول نہیں سکیں گے اس کی ہم سارے دوست شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہنا چاہتے ہیں ہم سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے ڈٹ کے کھڑے تھے پوری کوشش کی اور عمران خان کا جو بینیاں کرپشن کے خلاف تھا اس کو ہم ساتھ لے کے چلے میرا خیال ہے کہ اگر بات مخالف سیاسی جماعتوں کی حد تک رہتی تو بہتر تھا جس طرح لوگ کہا کرتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اور اس کے یہ جو ادارے ہیں یہ بھی ہماری ریڈ لائن ہے نو مئی کے واقعات کے بعد ہم سارے دوستوں کے لئے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ چلیں ہم اپنی رہیں جدا کر رہے ہیں ہم مل کے انشاءاللہ متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے کہ آئندہ ہماری سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں بے شمار جو ہمارے ایکس کلیگز تھے وہ محصد رابطے میں ہیں ہم ان سب دوستوں کو کٹھا کر کے ان کی رائے لے کے ہلکے کی عوام کی رائے لے کے ہم سب دیہاتی ہلکوں کے رہنے والے ہیں جہاں پہ آج بھی لوگ تھانے اور کچھریوں کے مسائل میں پھسے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو لا وارث نہیں شڑیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہلکے کی سیاست کو جاری رکھیں گے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نو مئی کے اندر جو دل خراش واقعات ہوئے جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے بھلے وہ اکسانے میں ملوث تھے بھلے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں ملوث تھے یا بھلے وہ فیزیکل اٹیک میں ملوث تھے ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ جب تک یہ ملک قائم ہے انشاءاللہ اور قیامت تک قائم رہے گا کسی کو ایسا موقع نہ ملے کہ وہ کسی ادارے یا کسی ایسی انسٹیوشن کے خلاف کو ایسی حرکت کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت چلی میاں نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں باتیں کی کال مریم نواز نے جلسے میں ایسی باتیں کی ہمیں ان باتوں سے رک جانا چاہیے ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے ہمیں کسی بھی ادارے کے سربراہ کے خلاف اگر عمران خان نے کی تو وہ بھی غلط کی ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مجاہدین ہمارے جو فوجی روز اپنی جانوں کے نظرانے دے رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں میں نے تیس سال پاک فوج میں نوکری کی میں نے انٹی نارکوٹکس کے خلاف کام کیا میں نے ملٹری انٹیلیجنس میں بیس سال کام کیا میں نے دھوک کالا خان میں بارود کی جو تین گاڑیاں پکڑی ان میں سے ایک گاڑی میں چلا کے تو اس کو محفوظ مقام پر لیکھے گیا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ہمارے فوجی جوان اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں اس ملک اور اس قوم کے لئے ہمیں اس سے اشتناب کرنا چاہیے ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے میں آج پھر ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں کہ نو مئی کے مضمت بہت کم ہیں سزائیں ملنی چاہیے جن لوگوں نے کیے تاکہ اندھا کوئی نہ ہو اب میں چاہتا ہوں کہ میرے جو کلیگز ہیں یہ بھی اپنا اظہاریں خیال کریں رہتے ہیں مرور بٹی صاحب آج یہ گیا آج یہ گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہی ساری باتوں کی کانٹینویٹی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں یا آپ کی سیاسی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے جب آپ کو سیاست اور ریاست ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے ریاست ہماری ماں ہے ہماری ریاست کے جو تمام ادارے ہیں خاص طور پر ہمارے دفاعی ادارے ہمارا دفاع مضبوط ہے ہماری ریاست قائم ہے تو ہم سب قائم ہیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں یہ جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے اور اگر ایسے واقعات کو یہاں پر نہ روکا گیا تو یہ تو ایک سیاست میں روش بن جائے گی کہ جب کوئی آئے ریاست کے دفاعی اداروں سے سب سے ٹکر لیں اور اپنی ریاست کو کمزور کر دیں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور میں نے سیاست میں سے اور ریاست میں سے میں نے بھی اور ہمارے ان تمام جو ہمارے ریسپیکٹڈ کولیگز ہیں ہمارے ہم خیال دوست ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا جو بھی اگلا سیاسی لاعمل ہوگا اس کا ہم سب مل کے دوست فیصلہ کریں گے جس طرح کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں سیاست کا مقصد اگر عبادت کی طرح کرنا ہے تو اس میں اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے اپنے حلقے کے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو ایوانوں تک پہنچانا ہے اور اپنی ریاست کی سالمیت میں اور اپنی ریاست کی بہتری میں اپنا مصبت کردار ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کے اپنے سیاست کے اس جذبے سے جس سے ہم اپنے حلقے کی آواز بھی بن سکیں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکیں اس کو جاری اور ساہی رکھیں گے تینکی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو تمام پریس کلپ کے میڈیا کے دوستوں کا خواتین کا سب کا شکر گزار ہوں میرا نام چودری اخلاق ہے سابق سبائی وزیر صاحب ہے آج کی یہ پریس کانفرنس آپ تمام دوستوں کے آلڑی نوٹس میں ہے کس مقصد کے لئے کی جا رہی ہے آشم ڈوکر صاحب اور تیمور بٹی صاحب نے بھی آپ سے بات کی ہے دیکھیں آج پاکستان میں ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ساری قوم کو صرف ایم پی ایز ایم این ایز کو نہیں پوری قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ریاست کو بچانا ہے یا اپنے ذاتی مفادات کو اور سیاست کو بچانا ہے جو نو مہین کا واقعہ ہوا اس کی مضمت نو مہین سے شروع ہے تمام چینلز پر تمام سوشل میڈیا پر الیکٹرونکس میڈیا پر میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ میرے بڑے بھائی ایس پاکستان میں آرمی کی طرف سے پوسٹڈ تھے میری آنکھوں کے سامنے بنگلہ دیش بنا ہے میرے بھائی نے اس ملک کے لیے تین سال انڈیا میں قید کٹی یہ سارے حالات میرے آج بھی آنکھوں کے سامنے ہیں نو مہین کا واقعہ مجھے اسی طرح یاد آرہا ہے جس طرح اس وقت پاکستان کی سالمیت خطرے میں تھی تو ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے خاص طور پر جو حالات میں نے دیکھے ہوئے تھے اپنی جوانی میں تو میں سمجھ دک تھا کہ آج پاکستان پھر دوبارہ انہی حطرات میں گھر گیا ہے میں یہاں خراجت تحسین پیش کروں گا اپنی افواج پاکستان کو جو ہمیشہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے اور یہ سب سے مشکل کام ہے زندگی میں اپنی جان کی قربانی دینا تو آج ہم سب مل کر ہم دوستوں نے یہ مشرع کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے علیدہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم مل کر مشاورت کر کے کوئی لاعمل تیار کریں گے اور اس موقع پر میں اپنے ہلکے کے لوگوں کو جو ورکرز آج بھی میرے اپنی فیملی سے جدا ہیں دربدار ہیں ڈیفرنٹ شہروں میں ہیں میں انہیں بھی خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ جس طرح جس جذبے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والا وقت ہوگا ان کے ساتھ مل کر ہی لاعمل تیار کیا جائے گا میں ایک بر پھر آپ تمام عزرات پر شکر قضا ہوں میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام کارکنان جو کے یا جو بھی شر پسند تھے جنہوں نے ان حملوں کے اندر حصہ لیا کے علاوہ جتنے پی ٹی ای کے کارکنان جنہوں نے کوئی ایسا کسی چیز کا نقصان نہیں پنچایا جنہوں نے صرف ایک نارمل سا ایک پروٹیسٹ کیا ہے اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ بھی ختم کیا جائیں یہ ہمارے جوان ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ اس ملک کا سرمایہ ہے اور اگر کوئی کارکنان گرفتار ہیں تو ان کو بھی رہا کیا جائے مامون طالد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مامون طالد جی حفظہ بات سے اپیئے تھا ایک تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ میں کوئی رو کے نہیں بتا رہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں پیٹی ہے یہ آت کل فیشن بنا ہوئے جو لوگ رو رہے ہیں مجھے ان کو یہ مجھے ہدایت اللہ ان کو دے کہ رونے کی ضرورت تب تھی جب نائیت میں والا واقعہ ہو رہا تھا لیکن یہ انفوچنیٹ ہے کہ ہم لوگ نے ہر چیز کو پولٹیسائنز کر دیا ہوئے سیکنڈ نمبر پہ میں صرف یہ چیز کہوں گا کہ یار اس سارے ملک کے جتنے سیاستدان ہیں بڑے سے لے کے چھوٹا جتنے بھی اب ساروں کو ایک سائیڈ پر تکڑی میں رہتے اور ایک ترازو کے اولے میں ایک شہید کا کون کا ایک کترہ وہ میرے خواہد سے بہت اس کا ویٹ زیادہ ہوگا ہم سارے سیاستدانوں سے ہم لوگ نے اپنی سیاست کو بڑا کرنے کے لیے پچھلے پانچ سالوں سے فیشن بنا ہوئے ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اٹھتی ہے وہ انٹی اسٹبلشمنٹ کا نعرہ لگاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے جیسے ایک زمانے میں انٹی امریکہ ایک لوگوں کے سینٹیمیٹس کو بنایا جاتا تھا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انٹی آپ اسٹبلشمنٹ بات کریں گے تو لوگ ووٹ دیں گے یہ بہت ہی لمحے فکری ہے سارے سیاستدانوں کے لیے سب سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ملک ہے اس ملک کے ادارے ہیں تو ہم سب ہیں آخر میں میں انشاءاللہ جس طرح میرے سارے کلیگز بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا اگلا جو سیاسی لاعمل ہے وہ جلد اس کا اعلان کریں گے ابھی ہم کسی سیاسی جماعت کے حصہ بننے نہیں جا رہے ہیں صرف پی ٹی اے سے لا تلقی کہہ رہے ہیں اور نائیت میں کہ واقعہ کو کنڈم کہہ رہے ہیں بہت شکریہ اچھا درہ جگہ چینچ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی سردار منصبری ڈوگر میں پاک پتن سے دو دفعہ ہے میں نے رہا ہوں میں ایم پی اے بھی رہا ہوں ابھی دو ماہ پہلے میں پی ٹی اے میں شامل ہوا تھا اور اس کا مجھے صبح کا ٹیکٹے وارڈ کیا خان صاحب نے تو اور یہ واقعہ ہو گیا میرا پی ٹی اے سے اتنا نمبر چڑھا پھر فاقت نہیں ہے تو او نو مئی کا واقعہ جو ہے اس نے ہمارے ذہنوں پہ یہ بات نقش کر دی کہ یہ یہ کیا ہوا اور وہ دو تین گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے اور نہ کوئی سوچ سکتا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں بات تو میرے بھائی ان واقعات نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے ہم میرے تو لمبا چڑھا پی ٹی اے سے رشتہ نہیں ہیں اس لیے ہم پی ٹی اے چھوڑنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ان واقعات کی مضمت بھی کرتے ہیں جو ہماری فوج ہے وہ ہماری افاظت کی زامن ہے اور وہ جب سے پاکستان بنا ہے انیس سو اٹھاری سے لے کر انہوں نے پاکستان کی افاظت کی ہے اور اپنی جانوں کے نظرانے لئے ہیں اور وہ شہیدوں کی ایک بے شمار لمبی لائن لگی ہوئی ہے جن کی بے حرمتی کی گئی جو سب سے ہمارے لئے شرمندی کی قبائے سے اس قوم کے لئے شرمندی کی قبائے سے تو میرے بھائی یہ پتہ نہیں ہماری لیڈروں کو کیا ہوتا ہے یہ جو ہم ایم پی اے یا ایمینے یا وزیر ہوتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں ان کا فوج کے ساتھ کلیش کیا ہوتا ہے ہمیں کو یہ بات سامینی آئی میں دس سال ایمینے رہا ہوں پہلے میں ایم پی اے رہا ہوں مجھے تو ایک دفعہ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ فوج ہمیں مار رہی ہو یا کچھ کر رہی ہو لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کوئی نہ بھی بات چلتی ہے جو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور سزا ہم سب لوگ بھوگتے ہیں یہاں کے عوام بھوگتی ہیں ہم بھوگتے ہیں اور بغیر علم کے بھوگتے ہیں کہ ہوا گیا تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم اس مضمت کے ساتھ اس بات کو کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں فوج کے مخالف ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے خون میں ہی نہیں ہیں تو یہ جو باتیں ہیں جتنی بھی کرتے جائیں وہ کم ہے اس قوم کو پتہ ہے کہ نو مہی کے واقعات ہیں دنیا میں جو میسیج ہی ہے اس پہ ہمیں کتنی شرمندی ہوگی اور کتنی دیر میں یہ ڈیمج کور ہو گئے تو خدا کے لیے اس کے لیے ہم سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں گے تو یہ ڈیمج کور ہو گئے خدا حافظ ورمیر کا میں ایک بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں میں اس موقع پہ پاک فوج کو خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ موبز حملہ کر رہے تھے تو یقینی طور پہ پاکستان آرمی کا ہر سولجر مسلح ہوتا ہے اگر اس دن پاک فوج ایک انتہائی مضبوط اصحاب کے ساتھ عمل نہ کرتی رسٹین کا مظاہرہ نہ کرتی تو بے شمار وہاں پہ حلاکتیں ہونی تھی جس کو شاید اور زیادہ ایک برا رنگ دیا جاتا میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا پن کر کے انہوں نے یہ برداشت کر لیا کہ ان کے اوپر بقاعدہ حملہ کیا گیا پلاننگ کے تحت کیا گیا برحال ہم نے پہلے بھی مضمت کیا ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس دن قتل و غارت سے بچ گئے املاق کا نقصان ہوا انشاءاللہ یہ جو ایک بیچ میں جو آئی درار یہ بھر جائے گی یہ عوام انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ ملک کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ دکار کے آئندہ کا لائے ہمیں بہت بہت بینات کریں ابھی میں سے آپ سیاستی کے جن ہیں کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے کوئی نئی پارٹی ہے سرانی پارٹی ہے کچھ تو ہمیں بتاتے جائے اور دونست کیا آپ کا بھی پاک فہنچتے تعلق کے ساتھ یہ پنجاب میں آپ غریب رہے بیانیاں میں سمجھتا ہوں کہ چند اناثر تھے جنہوں نے فیڈ کیا عمران خان کو اور اس کے بعد یہ سارا اور شاید پریس کانفرنس کرنے والوں میں بھی وہ سب سے پہلے تھے یہ ایسا کیا گیا کہ بتایا گیا کہ شاید فوج ان کے خلاف ہے عمران خان کو آنے نہیں دینا چاہتی میں اس کو قطعی طور پر ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں اگر نو مہی کا واقعہ نہ ہوتا تو شاید الیکشن بھی ہوتا پولٹیکل پارٹی اپنا الیکشن بھی لڑتی دوسری بات یہ کہ ہم بالکل سیاست چھوڑنے کا لان نہیں کر رہے یہ بھی ایک غلط آپ روز پریس کانفرنس سنتے ہیں میں نہیں مانتا اس بات کو یہ سارے ابھی کہہ رہے ہیں کل کو آپ سنیں گے تیسری بات یہ کہ ہم نے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ میرے ساتھ ہمارے ان کولیگز کے ساتھ بے شمار ہمارے تحریک انصاف کے جو سابقہ میمبران ہیں وہ شامل ہیں ہم ملیں گے اپنا متفقہ ہم اپنے حلقے کی عوام کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم دم دبا کے بھاگ جائیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں اور الحمدللہ ہم پانچ وہ ہیں کہ جو نہ گرفتار ہوئے ہیں نہ کوئی ایسا پریشر ہے میں پاک فوج کی ایسی یونٹ سے ہوں شاید کچھ لوگوں کو اندازہ ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر آپ یقین کیجئے کہ نو مئی کے بعد وہ جو واقعات ہیں وہ ایسے ذہن پہ میں خود فوج میں رہا ہوں میں وردی پہنی ہے کیسے آپ اور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیں کیسے آپ ایک نشانہ حیدر والے شہید کی تصویر کو نیچے زمین پہ ڈالیں اور اس کے اوپر ڈنڈے برسیں یہ دنیا کی کس ملک میں ہوتا ہے کیوں فوج کی خلاف اتنی نفرت بنا دی گئی میں نے پہلے بھی کنڈیم کیا ہے ہر اس سیاسی جماعت کی لیڈر کو جو عمران جو پاکستان آرمی کے بھلے وہ صاحب کا بھلے موجودہ یہ ہمیں روش ختم کر دینی چاہیے ہمیں سیاست آپس میں رکھنی چاہیے ہم نونڈی کے خلاف ہیں تو نونڈی کے خلاف بولنا چاہیے تو یہ ہمارا متفقہ لایم علا جی انشاءاللہ ہم مل کے ایک جلد میرے حلقے سے دو تین لوگ ہیں اور بس ان کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے پیسفل پروٹیس کیا جو کہ میں آج بھی ایک سیاسی کارکم کا حق سمجھتا ہوں یہ ایک رینی حق ہے صرف ہم سمجھتے ہیں کہ لائن وہاں پہ ڈراؤ ہوئی کہ جب آپ ایک فوجی جو ملکیت تھی ایک پروپرٹی کے اندر گھوس گئے آپ نے اگر پروٹیس کرنا تھا تو آپ رائیوینڈ کیوں نہیں گئے آپ نے پروٹیس کرنا تھا آپ کراچی میں بلاولہ اس کیوں نہیں گئے وائی جیڈیو گو ٹو کور کمانٹرز ہاؤس کور کمانٹر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے اور وہ اتنا دل خراش سینہ ہے کہ انتہائی کے فوج کے ایک سینئر افسر بے بس کھڑے میں چند لوگوں کے آگے اگر اس وقت وہاں پہ ایک پلٹون یا دو پلٹون آ جاتی ہیں تو آپ کو پتا ہے مزائل سے لے کے تو پسٹل تک ان کے پاس اتھیار ہیں کتنا انہوں نے سبر و ضبط کا کام لیا کور کمانٹر ان کو اپولوجیٹکلی منع کرتے رہے یہ وہ واقعات ہیں جو بلکل ناقابل برداشت ہیں اور یہ آئندہ ملک میں اللہ کرے کہ یہ کبھی دہرانا جائے جوگر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کنڈم کر رہے ہیں ان سارے واقعات کو اور جو بہت اطلاف بینیاں خان صاحب نے بنایا اس کو بھی آپ کنڈم کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ جب آپ پارٹی کے اندر تھے آپ کے پاس سیٹورٹی کے سارے معاملات سے آپ بخبر بھی تھے جو سٹیڈی دیوز ہی ہے آپ نے اس کو کنڈم کیوں نہ کیا یا اس کے اوپر خان صاحب کو کوئی مشورہ کیوں نہ دیا بہت مشورے دیئے تھے اب میں جب آپ الہیت کی اختیار کر رہے ہوں تو پھر آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یہ میرا بہت اچھا ایک تعلق گزرا مگر ساتھ ہی شاہد آپ لوگوں کے یہ علم میں آئے کہ میں وزیر داخلہ تھا اڈیالا جیل کے برے میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا جی شہباز گل کے اوپر اڈیالا جیل میں تشدد نہیں ہوا میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں میں نے کہا کہ اگر لانگ مارچ ہوگی تو اس میں ہم پنجاب پولیس استعمال نہیں کریں گے میں اس وقت بھی بیلنس بات کرتا رہا آپ کبھی بھی پولیس ایک صبح کی لے کے وفاق پر چڑھائی نہیں کر سکتے میں جو اپنی میں سمجھتا ہوں کہ میری کم اقلی تھی یا جو بھی تھا میں اس کے مطابق ضرور مشورے دیتا رہا ہوں مگر خان صاحب کو مشورے دینے میں اور زیادہ لوگوں کا میں اس کیٹیگری میں نہیں تھا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی اچھی زندگی دے ہمارے لیڈر تھے آج بھی الیدگی اختیار کرتے ہوئے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے ہم جو سیاسی طور پر بہتر سمجھ رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں بہت شکریہ ہمارا کاف لیگ کسی لیگ سے کوئی تلق نہیں ہے ہم اس وقت ایک بلکل انڈیپینڈنٹ کپیسٹی کے ہیں اور انشاءاللہ جلد آپ بھائیوں کے سامنے بینوں کے سامنے پیش ہو کے فاورڈ بلوک تب ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہو ہم ایک سیاسی لوگ ہیں ہم آپس میں مشورہ کریں گے اور پھر اپنے فیصل کریں گے تینکیو بہت شکریہ